ناظرین مصر میں 1980 سے 2011 تک بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے والے سابق صدر حسنی مبارک کے 90 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جاملے ان کی عمر 91 سال تھی حسنی مبارک کا دور تین دہائیوں پر محیط تھا 93 سے شروع ہونے والی مضامتی تحریک عرب بہار کے بعد انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا حسنی مبارک کو انقلاب کے دور میں مظاہرین کی حلاکتوں میں ملاوث ہونے کا جرم ثابت ہوا تھا حسنی مبارک ٹرائل کا سامنا کرنے والے پہلے عرب لیڈر تھے حسنی مبارک چھ سال تک قانونی جنگ لڑنے کے بعد 2017 میں رہا کر دیا گیا تا تم قیدوبند کے دوران ہی ان کی جو طبیعت تھی وہ بگڑنے لگی تھی رہائی کے بعد بھی وہ عوامی مقامات پر کم ہی نظر آتے تھے حسنی مبارک ساٹھ کی دہائی میں ملکی فضائیہ اکیڈومی کے ڈائریکٹر اور بعد ازاں مصر فضائیہ کے کمانڈر بھی رہے حسنی مبارک نے نہائیت مشکل دور میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور آلہ عوضے تک پہنچے تھے حسنی مبارک نے تباہ حال مصری فضائیہ کی اثر نو تشکیل میں اہم رول پلیک کیا تھا مصری صدر نے اپنے پورے عرصہ اقتدار میں ملک میں ہنگامی حالت کے سہارے حکومت کی جس کے تحت شہری آزادیہ سلب کر لی گئی تھی جبکہ فوج اور سیکیورٹی اداروں کو اختیارات دے دیے گئے تھے دوہزار گیارہ میں کاہرہ کا تحریر سکوائر جمہوریت پسند لوگوں کا ایک تھکانہ بن گیا تھا حسنی مبارک کی جانب سے عوام کو خوش کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے لیکن ان تمام اقدامات کا کوئی اثر نہیں ہوا جس کے بعد دس فروری کو حسنی مبارک نے اعلان دوہزار گیارہ کو کیا کہ وہ ستمبر میں ہونے والے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے لیکن عوام نے ان کے اس اقدام کا بھی خیر مقدم نہیں کیا ویلکم نہیں کیا عوام کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حسنی مبارک اقتدار سے علیدہ ہو جائیں اور پھر بلاخر مصری عوام کے اٹھارہ روزہ احتجاج کے بعد گیارہ فروری دوہزار گیارہ کو مصر کے نائب صدر عمر سلمان نے ان کے صدارتی عہدے سے مصطافی ہونے کا بقائدہ اعلان کیا حسنی مبارک کے طویل اقتدار کے خلاف کاہرہ سکندری اور مصر کے دیگر شہروں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے فوج کا بھی استعمال کیا گیا تھا جس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی تھی حسنی مبارک نے مظاہرین کے قتل کے احکامات دینے کے الزامات سے بلکل انکار کیا تھا اور زور دے کر یہ کہا تھا کہ تاریخ انہیں ایک محبہ وطن کے طور پر یاد کرے گی جس نے اپنے ملکی خدمت بیلوس انداز سے کی حسنی مبارک کی موت کی تذکر سرکاری ٹی وی پر بھی کر دی گئی ہے اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ حسنی مبارک کے وفات ملٹری ہسپتال میں ہوئی ہے مصر کے کام کے جانب سے ان کی موت کی وجوہات کی تفصیلات ابھی تک نہیں شیئر کی گئی ہیں تاہم ان کی سابقہ اہلیہ کے بھائی جنرل منیر کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہسپتال میں موجود ہیں اور صدارتی دفتر ہی ان کی تدفین کے انتظامات کرے گا مصر کے صدارتی آفیس سے بھی حسنی مبارک کے انتقال پر صدارتی فرمان جاری کیا گیا ہے جس میں انہیں ایک فوجی لیڈر اور جنگ کا ہیرو قرار دیا گیا ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لیے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ